اسلام علیکم ورکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایک اور کلاس آفٹر ایف ایکس کی اور پھر سے پوزیشن پہ یار بہت زیادہ نہیں ہو گیا بہت زیادہ نہیں ہوا ایکچولی آج آپ لوگوں کو بتانا ہے موشن سکیچ مطلب ماؤز کے تھوہ آپ اپنی اینیمیشن کس طرح سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اٹلائز کر سکتے ہیں اور اس کی ایک بہت ہی مزیدار سی اگزیمپل بھی آپ لوگوں کو دوں گا تھوڑا فوٹو شاپ میں بھی کام کریں گے تٹلی اڑائیں گے بہت ستواہیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک سو فرسٹ آف آل تو یہاں پر پھر سے میں نے ایک سمپل سی کمپوزیشن لی ہوئی ہے اور یہ وہی میرا فیوریٹ فلاور آپ لوگ تنگ آگئے ہوں گے نا اس فلاور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ دنوں کے لیے برداشت کر لو ایک چھوٹا سا ڈبا لینے سے بہتر ہے کوئی خوبصورت سا پھول لے لیا جائے اس لیے میں یہ فلاور لیتا رہتا ہوں میں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کیا ہوا ہے اس کا ایکچول سائز تھوڑا سا بڑا تھا دیکھ لیں یہ ایکچول سائز یہ تھا میں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو کچھ اس طرح سے انیمیٹ کروں جیسے یہ یہاں سے آیا پھر یوں چلا گیا پھر یوں چلا گیا اب یہ ساری پاتھ آپ الیسٹریٹر سے تو بنا سکتے ہیں لیکن سپیڈ کو کنٹرول کیسے کریں گے یہ بڑا مسئلہ والا کام ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ماؤس سے ہی ریکارڈ کر لیں فرسٹ آف آل آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ونڈو کے منیو میں جانا ہے اور یہاں سے اوپن کرنا ہے موشن سکیچ موشن سکیچ میں آپ جیسے ہی جائیں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ چھوٹا سا باکس آ گیا ہے اب اس کے اندر کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں لائک کیپچر سپیڈ ایٹ ہنڈر پرسنٹ سموڈنگ ون آنڈ شو وائر فریم میں تھوڑا سا سمجھا دوں یہ ہے کیا کیپچر سپیڈ آپ جس سپیڈ سے اپنا ہاتھ چلا رہے ہوں گے اسی سپیڈ سے ریکارڈ کرے گا ہنڈر پرسنٹ پر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ فاسٹ کرے صحیح ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں یہ میں بھی آپ لوگ کو ڈیمانسٹریشن دے دیتا ہوں دوسری بات کہ وائر فریم اگر آپ وائر فریم آن نہیں کریں گے تو آپ کو وائر فریم نہیں دکھائے گا میں اس کو وائر فریم آن رکھ رہا ہوں بیکگراؤنڈ کو انچیک رکھ رہا ہوں بیکس ہمیں بیکگراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ سٹارٹ کیپچر پر کلک کرتے ہیں یہ امیریٹلی ریکارڈنگ شروع نہیں کرے گا جبکہ آپ کا کرسر جو ہے پلس سائن والا دیکھے گا میں سجیسٹ کروں گا بہت زیادہ دیر تک رکھیے گا نہیں کیونکہ اس کے بعد سسٹم تھوڑا سا ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ سٹارٹ کیپچر پر کلک کرتے ہیں اور آپ کا پلس سائن والا آیا اب فوراں آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈرائگ کرنا ہے جس طرح کی موومنٹ آپ چاہ رہے ہیں یہ ریکارڈ کر رہا ہے اس وقت میری کامپوزیشن دس سیکنڈ کی ہے یہ دس سیکنڈ کی پوری اینیمیشن ریکارڈ کرے گا اور یہ آپ کے سامنے آ گیا اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں میرا ہاتھ سے جب میں موو کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی بھی آپ دیکھیں ہاتھ کی جو موومنٹ وہ اتنی سمود نہیں ہوتی ہے یہ اتنا سمود نہیں ہے اگر آپ یہاں پر آ کر کہ یو پریس کرتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ یار اس نے بہت سارے انکر پوائنٹس لگائے ہیں پوزیشن کے اوپر یہی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جرکس فالی اینیمیشن ہے چلا کے دیکھیں اس کو فیل ہو رہا ہے کہ یار ہاتھ سے بندہ موو کر رہا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سمود ہو میں نے انڈو کر دیا میں تب ساری اینیمیشن ہٹا دی اس بار یہاں پر آ جائیں دیکھیں یہاں جو اس سمودھنگ دی ہوئی ہے اس کو ون کی جگہ آپ تھوڑا سا بڑھا دیں سو لیٹس اے اگر میں اس کو تھرٹی بلکہ ٹوئنٹی قریب کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سٹارٹ کیپچر اینڈ اگین میں نے سٹارٹ لیا یہ اور یہ اب یہ یہ کرے گا کہ کی فریمز کچھ کم لگائے گا بات وہ ہی رکھے گا لیکن کی فریمز کم لگائے گا آپ کے پاس بہت کم کی فریمز آئیں اور اس کو چلا کے دیکھیں تو یہ بہت حدثہ کہ سمودھ چل رہا ہوگا اگر آپ چاہ رہے گا ساتھ ساتھ گھومتا بھی رہے تو وہ ایک الگ ویلیو ہے روٹیشن تو آپ روٹیشن بھی دیتے ہیں یہاں سے سٹارٹ اینڈ یہاں سے انڈ میں چاہ رہا ہوں تقریبا ٹو راؤنڈ اس میں تقریبا ہو جائیں دس سیکنڈ میں اب میں اس کو پلے کروں تو یہ کچھ اس طرح سے گھومتا ہوا چل رہا ہوگا ٹھیک ہے ای بلیو یہاں تک تو آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا بارحال ایک اور چیز آپ لوگ بتانی تھی کہ اس کیپچر سپیڈ کا کیا تعلق ہے سو میں انڈو کر رہا ہوں پوری طرح سے اب میں یہ کر رہا ہوں کہ کیپچر سپیڈ میں کم کر رہا ہوں مطلب لیٹسے میں ففٹی پرسنٹ پہ رکھ دیتا ہوں دیٹ مینز کہ اب وہ اور فاسٹ کیپچر کرے گا فاسٹ کیپچر کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی سپیڈ سلو کیپچر کرے گا اور آپ کی سپیڈ جو ریزلٹنگ ہوگی وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی سو میں نے اب دیکھیں میں جیسی کر رہا ہوں یہ آپ کی ففٹی پرسنٹ پہ لیکارڈ ہو رہا ہے سو اگر آپ دیکھیں تو یہ پلے جو ہے بہت سلو چل رہا ہے صحیح نا پلے ہیڈ بہت سلو چل رہا ہے لیٹ مینز کہ میرے پاس زیادہ موقع ہیں ادھر ادھر گھومنے کے اور اوورال ٹین سیکنڈ میں بہت زیادہ موومنٹ آئی ہوگی جو ریزلٹ ہوگا وہ ہماری سپیڈ فاسٹ ہوگی ایون دو میں سلو چل رہا تھا اور یہ بہت فاسٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے سمیلرلی اگر آپ چاہریں کہ سلو سپیڈ میں ریکارڈ ہو تو آپ اس کو بڑھا دیں مطلب یہ ٹو ہنڈرڈ کر دیں بہت زیادہ مد بڑھائیے گا ٹو ہنڈرڈ سپیڈ میں کر رہا ہوں سموڈنگ میں ٹوئنٹی ہی رکھ رہا ہوں یہ بہت سپیڈ میں ریکارڈ کر رہا ہے یہ بہت سپیڈ میں ریکارڈ کر رہا ہے یہ بہت سلو آئے گی یہ ہمارے اوپر کچھ بچے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں جو فرنیچر کس کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں بہت واہیات سی آوازیں آ رہی ہیں سوری آباوٹ دیز نویزز سو یس آپ لوگوں کو یہاں تک کہ تو سمجھنا آ گیا کہ آپ اپنی سپیڈ ریکارڈنگ کی وہ یہاں سے ہینڈل کر سکنا سو لیٹس کیپیٹ آن ہنڈرڈ فرناو بہت بیفور دیٹ میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم ایک تیتلی اڑائیں گے تیتلی کے لیے ہمیں تیتلی چاہیے ہوگی اور یہ میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تیتلی اٹس اپرانسپیرنٹ پی این جی اور چھوٹے سائز کیے بکز ہمیں بڑے سائز کی چاہیے نہیں تھی اس کا لنک میں نہیں چھے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ آنسلی یار بہت گندہ شور ہوں چاہ رہے ہیں اوپر والے آرائیٹ بٹ میں ویڈیو نہیں روکوں گا آج میں ریکارڈ کر کے چھوڑوں گا بکز کافی ساری ڈسٹریکشنز ہوتی رہتی ہیں لیکن کام نہیں رکنا چاہیے اینیویز سب سے پہلے تو مجھے ایک چیز آپ کو بتانی ہے کہ اس کی بٹر فلای کی اینیمیشن ہم اپنے فوٹو شاپ میں ہی بنائیں گے like ڈیفرنٹ اس کی ایسا لگ رہا ہوگا کہ پر بند ہو رہے ہیں اور کھل رہے ہیں تو اس کی اینیمیشن کے لیے میں ایک چھوٹا سا کام یہ کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں اس کی ایک کاپی لے رہا ہوں چیک ہے لیئر کی میں نے ایک کاپی لی اور میں ایک سیلیکشن بنا رہا ہوں with the help of pen tool اور جس میں میں صرف اس کے پروں کو سمجھ لیں کہ سے الگ سے سیلیکٹ کر رہا ہوں یاد رکھیں گا الگ کر نہیں رہا ہوں الگ سے سیلیکٹ کر رہا ہوں that's it and edges so ایک چیز کا خیال رکھیں گا یہ جو آپ کے corners والے ہیں یہ exactly اس کے corner پر ہوں because ابھی جو ہم کام کرنے والے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے یہ corners کی سیلیکشن زیادہ important ہے اوکے جی یہ تو ہو گئے ہماری سیلیکشن میں کر رہا ہوں control enter جیسے آپ control enter کریں گے یہ آپ کی ہو جائے گی selection convert اب میں کر رہا ہوں control t now control t یاد رکھیں کہ سیلیکشن کے ساتھ ہے اب اگر میں alt دبا کے اس کو اندر کی طرف چھوٹا کروں تو دیکھیں صرف پر اس کے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چونکہ میں cc use کر رہا ہوں تو مجھے shift بھی دبانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں صرف horizontally چھوٹا کر رہا ہوں چھوٹا کر رہا ہوں کہ میں cc 2019 use کر رہا ہوں otherwise اگر آپ کوئی اور version پرانے version use کر رہے ہیں 18 بھی تب بھی آپ صرف alt press کریں گے shift press نہیں کریں گے میں shift کا بتا بھی لے رہا ہوں کیونکہ یہاں نیچے keys indicator اس میں آپ کو خود دکھ رہا ہو کہ shift دبا رہا رہا ہوں cc 2019 میں by default یہ خود proportionally adjust کر کے دے دیتا ہے میں ایک ایک layer کی copy لیتا جا رہا ہوں اور اس کو اس طرح سے پروں کو چھوٹا کرتا جا رہا ٹھیک ہے and ultimately یہ ایک طرح سے animation خود بن جائے گی کے پر جیسے بند ہو رہے anyways now اب آپ دیکھیں لیئرز کو تو ہمارے پر لیئرز کافی مذہدار سی بہت ساری آ چکی ٹھیک ہے ان لیئرز کا میں نام رکھ رہا ہوں simply ون اور ان لیئرز کو میں انڈیویجولی سی کروں گا نو سی کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھ لیئرز کو ہائیٹ کر دیا ٹھیک ہے and ctrl alt shift s اگر آپ پریس کرتے ہیں تو save for web آتا ہے آپ کے پاس پاس پی 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 رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں سی رہا ہوں ٹھیک ہے then two کو میں آن کر رہا ہوں ون کو ہائیٹ کر رہا ہوں اور یہ میرے hp homen کا عجیب سا ڈیالوگ وکس آتا ہے ctrl alt shift s کرنے سے تو اس کو ignore کر دیجئے گا دوسرا یعنی یہ نمبر two اور ان کو میں اسی طرح سے سیکوئنس میں پورا save کر رہا ہوں آرائیٹ سو 8 تک ہم نے save کر لیا آپ یاد رہے کہ یہ animation جو بنی ہے کچھ اس طرح سے دیکھیں میں نے alt پریس کیا ہوا اگر میں کسی بھی آئی پر کلک کروں گا تو یہ آپ کی وہ ہی particular layer solo کر آپ کو دکھا رہا ہوگا اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ صرف بند نہیں کرنے کھول لے بھی ہیں یہ تک ہماری 8 ہو گئی تھی اب میں اس والی کو دوبارہ سے save کروں گا 9 یعنی پر کھلنے والے صحیح ہے اور similarly نیچے آتا جا رہا رہا میں اور اس کو 10 اوکی یاد رکھئے گا کہ میں یہ پہلی والی ہے اس کو save نہیں کر رہا رہا دوں کہ یہ بٹر فلائی کا فولڈر تھا اور اس میں یہ ساری امیجز پری ویو میں کچھ میں بلیک دکھا رہا ہے کچھ میں وائٹ دکھا رہا ہے اس سے تینشن مت لیجے گا سیدھر جلدی سے آجائیں آفٹر ایفیکس پر آفٹر ایفیکس پر آپ نے میں یہ سب کچھ ڈیلیٹ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس نے خود ڈیٹیک کر لیا پی اینجی تو ہے لیکن پی اینجی سیکوئنس ہے یہ چیک لگا ہونا ضروری اور یاد رکھی کہ یہ نمبرز میں میں اسی لیے سیف کیا تھا کہ آفٹر ایفیکس اس کو ایز سیکوئنس اٹھائے گا یعنی ہم ایک ایمیج کو ایمپورٹ کریں گے اور آفٹر ایفیکس اس کو عظیم کرے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی تقریبا کتنے چودہ فریمز کی اینیمیشن ہے سہیے اور پہلا فریم خالی ایمپورٹ کریں سیکوئنس پہ دیکھ لیں چیک لگا ہوا ہے یا نہیں ایمپورٹ یہ آپ کے پاس آگئی چودہ فریمز کی مسئلہ یہ یہ تو صرف چودہ فریمز کی اور ہماری لیئر جو ہے پوری وہ دس سیکنڈ کی ہے یہ کیسے ہوگا بہت آسان ہے سو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی پروجیک ونڈو میں ہی چودہ فریمز کا اس پر رائٹ کلک کریں گے یہاں جائیں گے انٹرپیٹ جی پریس کر دیں آپ کے سامنے یہ پینل آج گا اس پینل میں یہ نیچے سب سے نیچے دیکھیں آپ کے پاس لکھا رہا رہا ہے لوب ون ٹائمز اب اس کو لوب اگر میں فائیو ہنڈر ٹائمز کر دوں تو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اوکے کریں یہ اب آپ کی جو لیئر ہے یہ پوری ہو چکی لیکن بس آپ کو یہ ایریا بڑھانا ہے ٹھیک ہے یعنی بلکل ویسے جیسے ہم پریمیر میں آپ کی ریپل ایڈٹ کیا کرتے تھے صحیح ہے یعنی کہ ایجز سے ختم کر دیتے تھے اب اگر اس کو چلا کے دیکھیں تو کی بٹر فلای کتنی پیاری اینیویشن مینی ہے زبدست مجھے یہ کرنا ہے ایک تو میں بیگراؤنڈ چینج کر لوں مجھے بیگراؤنڈ تھوڑا سا ڈارک لگ رہا اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا سا لائٹ 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 یا کوئی اور لائٹ بلو لائٹ گرین کلر لے لیں جو بھی آپ کو کلر لینا ہے کلر لے لیں کلر لے کلر لے کنٹرول کے سو بارل میں اس کی سیٹنگز میں ساتھ ہی ساتھ میں اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں سٹل بیگ اینڈ میں کر رہا ہوں سٹارٹ کیپچر اور سٹارٹ کیپچر کرتے ہی میں نے اس کو چلانا شروع کر دیا یہاں پر بٹر فلی تھوڑی دیر رکھی پھر آگے بڑھی یہاں تک آئی چلا کے دیکھیں اس کو آرائیٹ اب پھر وہی مسئلہ کے بٹر فلی ہماری جو بلکل سٹریٹ موو کر رہی ہے اڑتو رہی ہے لیکن سٹریٹ موو کر رہی ہے میں پہ جانا ہے اور آپ نے جانا ہے ٹرانس فرم آٹو اورینٹ یہاں سے سلیٹ کریں گے اورینٹ آلانگ پات اور جیسے آپ اس کو کریں گے پلیز دیکھ لیجیے گا کہ اگر یہ روٹیٹ ہو جاتی ہے تو ایک بار روٹیشن کھولیں اور اس کو اپنی پات کی ڈیریکشن میں ایک بار روٹیٹ کر دیں آپ فریمز ایڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ سمپلی روٹیشن اس کی جو پات کا انگل ہے اس پہ کر لیں اور گئی سو ای بلیف آپ لوگ کو یہ بٹر پلیش لگی ہوگی اور ایک اور چیز کے بیچ میں نے یہ کام کیا تھا کہ سمو سمودھنگ میں نے بڑھائی تھی مجھے یہ اس کی ایکشوالی اینیمیشن اچھی نہیں لگی میں undo کر رہا ہوں اور میں اس کو سمودھنگ کو zero کر رہا ہوں ٹھیک ہے zero نہیں ایمین one یا two کر دیں زیادہ نہیں ٹھیک ہے میں چاہ رہا رہا ہوں کہ میری جو اینیمیشن میں کر اور start capture یہاں پر آکے بڈر فلاگ اور روک نہ چاہ رہا ہوں سب جو لاس ٹھیک میں نے روکا تھا وہ روکا نہیں تھا جس اس میں سمودھنگ بہت زیادہ آن ہوئی ہوئی تھی آر ایس اگر اس کو چلا کر دیکھیں تو یہ یہ پر آکر کے روکی ہے سب آگر میں اس آگر تھوڑا سا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اور سمودھ کرنا چاہ رہا سی دیس میں اگر اس کو سمودھ کروں گا تو پھر یہ مسئلے آئیں گے جو بیچ میں روکا تھا وہ اس میں بھی چلتی رہے گی اس کو ہم سا سا صحیح کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ونڈو میں جائیں اور آپ کے پاس یہاں پر ایک اور ہے سمودھر اور سمودھر لے لیں آپ کی ٹولرنس آپ کو جتنی رکھنی ہے فور اگر آپ اس کی ٹولرنس بڑھا کے ٹھرٹی کر دیتے ہیں اپلائی کریں سمودھر ہم نے جیسے اپلائی کیا تو آپ اس کو بعد میں بھی سمودھ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیریکشن چینج ہو تو پھر آپ یہ کریں کہ لیئر پہ جائیں اور ٹرانس فارم پہ جائیں اور آٹو آرینٹ آن کر دیں اور اس کے پیچھے اگر آپ نے بیگراؤن میں فلاورز وغیرہ ڈال دیں جو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہ کر رہا ہوں اس کی ڈیریکشن اور یہ آپ کی ہو گئی بٹر فلای کی انٹرس سی اینیمیشن سو ای کوئی بھی پھر بھی پرابلم ہو نیچے موشن سکتے ریٹیڈ کمنٹ میں ضرور لکھئے گا ڈیفنیٹلی میں آپ کی پوری ہیلپ کرنا چاہوں گا سوری یار فیس بوک کمیونٹی گروپ بند ہے وہ نہیں کھلتا نیچے کومنٹس میں پوچھ لیا کریں کہ کون مسلا گر آ رہا ہوتا آئی ہوتا آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو تینک یو موسیقی